ریڈیو صدائے حریت جمع کشمیر سے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں سکھ برادری جون 1984 میں بھارتی شہر امرتصر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے آپریشن گولڈن ٹیمپل کو نہیں بھول سکتے بھارتی حکومت کے زیرے سایا یہ آپریشن سکھوں کی نسل کشی کا بدترین واقعہ ہے جو ہر سال سکھوں کے ساتھ شدت پسند ہندوؤں ان کی حکومت کے موتصب رویے کی یاد دہانی کرواتا ہے بھارت کے شہر امرتصر میں جون 1984 میں سکھوں کے مقدس ترین مقام گولڈن ٹیمپل پر حملہ بھارت کی نامنہا جمہوریت پر سیاہ دھبا ہے جبکہ آپریشن ڈو سٹار اور سکھوں کے خلاف خونی فسادات کے دوران قتل ہونے والوں کے لوہیکین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں بھارتی فوج نے 1984 میں یکم سے دس جون تک گولڈن ٹیمپل پر حملے کے دوران زائرین سمیت ہزاروں سکھوں کو تہتیخ کیا بھارتی فوج نے ٹینکوں اور توپوں کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں سکھوں کا قتل کیا اور ان کے مقدس مقام کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا سکھوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آپریشن بلو سٹار سے پہلے بھی جاری تھی جبکہ 1984 میں امرتصر میں ان کے مقدس مقام پر بھارتی فوج کا حملہ توہین مذہب بھی تھا یہ آپریشن سکھوں کے خلاف سرکاری طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سکھ برادری کی بڑے پیمانے پر نسل کشی کی پولیسی کا حصہ تھا سکھوں کے سرگرم کارکونوں اور رہنماؤں نے آپریشن برو سٹار کو سکھوں کی نسل کشی قرار دیا ہے اور وہ اپنے عظیم رہنما جنرل سنگھ بندرہ والا کے قتل کو بھولانے کے لیے تیار نہیں جنہوں نے سکھوں کو بھارتی سامراج کی خلاف بیدار کیا تھا بھارتی حکام نے آپریشن برو سٹار کے دوران سکھوں کے خلاف ہونے والے جرائم کو چھپانے کے لیے میڈیا پر سخت پابندیاں بھی عائد کی تھی ایک خبر اصلا ادارے نے پوسٹ مارٹر میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ گورڈن ٹیمپل کے اندر بہت سے سکھوں کو گرفتار کر کے قتل کیا گیا نیو یارک ٹائمز نے انیس سو چوراسی میں آپریشن برو سٹار کے دوران سرکاری سنسیشپ کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں مقدمے کی حقیقت کے عنوان سے اداریہ بھی لکھا آپریشن برو سٹار کے دوران سکھوں کے بہیمانہ قتل کے بعد بیس ہزار سے زائد سکھ خاندان خوفزدہ ہو کر بھارت سے بیرون ملک چلے گئے بہت سے سکھوں نے ملازمتوں سے استیفہ دے دیا اور گورڈن ٹیمپر پر حملے کے خلاف بطور احتجاج وہ اعزازات واپس لوٹائے جو بھارتی حکومت نے انہیں دیئے تھے بھارتی حکومت نے آپریشن برو سٹار پر ایک منگھرٹ وائٹ پیپر بھی جاری کیا لیکن کوئی بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آپریشن ناسف سکھوں کو قتل کرنے کے لیے یک طرفہ اقدام تھا بلکہ ان کے سب سے مقدس مذہبی مقام کی توہین بھی تھی جس نے سکھوں کی نفسیات پر گہرے نشان چھوڑے ہیں اور یہ نشان اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک وہ الہدہ وطن خالستان حاصل نہیں کریں گے سکھ برادری دنیا بھر میں امن پسند و بہادر قوم سمجھی جاتی ہے تاہم ان کی اصل لڑائی بھارت میں ہندو طبع تسلط کے خلاف ہے اور وہ فستائی مودی کے مضموم ازائم بخوبی سمجھ چکے ہیں اور ان کو ہرگیس کامیاب نہ ہونے کا اندیا بھی دے چکے ہیں